انار لے لو انار لال لال انار ارے یہ یونگی جی سامنے کیسے پڑھ گئے صبح صبح یہ تو بڑا دکت کریں گے یونگی جی نمزکار نمزکار مہدی جی نمزکار آپ کو ہی دیکھتا پھر رہا تھا میں سمبے پرسو تم مجھ سے پانچ سو روپے ادھار لے گئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ صبح ہی چکا دوں گا لیکن کل بھی نکل گیا آج میں دیکھ رہا ہوں تم انار بیچنے کے لیے نکلے ہو سائیکل پر میرے پانچ سو روپے دینے کے لیے نہیں ہے تم میرے پاس یونگی جی میں مانتا ہوں میں آپ سے پرسو پانچ سو روپے ادھار لے گیا تھا اب ان پانچ سو روپے سے میں کل منڈی میں انار لینے گیا تھا کل تو انار ملے نہیں آج انار مل گئے تو یہ انار لے کر آیا ہوں اب انار بیچ رہا ہوں سام کو جیسے میرے پاس یہ انار بھک جائیں گے پیسے خالی ہو جائیں گے تمہیں دے دوں گا ادھار دوبارہ مہدی جی مجھے آپ کی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی جب پرسو آپ میرے پاس آئیتے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا بہت جرورت ہے پانچ سو روپے ادھار دے دو میں نے آپ کی مجبوری کو سمجھ کے آپ کو پانچ سو روپے ادھار دے دیئے اور تم نے کہا تھا کل ہی صبح کو پاپس کر دوں گا اب تم کل صبح تو یہ پیسے دینے کے لیے آئے نہیں آج میں دیکھ رہا ہوں انار بیچ رہے ہو تم میرے پیسے سے انار کیوں بیچ رہے ہو تم تو بیجنس کر رہے ہو میرے پیسے سے یوگی جی بانت کو سمجھا کرو اس ٹیم میں پیسے سے بہت مجبور ہوں کہیں پر کوئی کمائی نہیں ہو پا رہی ہے اسی لیے میں نے تم سے پانچ سو روپے ادھار لیے اب میں پچانس روپے کلو کی حساب سے یہ انار خرید کے لائے ہوں اور سو روپے کلو بیچ رہا ہوں مطلب یہ پانچ سو روپے کے انار ایک ہجار روپے میں بک جائیں گے سام تک پانچ سو روپے تمہارے چکا دوں گا اور جو پانچ سو بچیں گے ان سے پھر سے انار خرید کے لیے آنگا اس طریقے سے کمائی کا سلسلہ چالوں ہو جائے گا یوگی جی توڑی دیر کے لیے چھپ رہنا راہول آ رہا ہے ساہد بو انار خرید لیں راہول کیا اللہ اتنی میند کیوں کرتی ہو موتی جی ہم تو میند کر کے ہی کماتے کھاتے ہیں ہم آپ کے طرح ادھار پیسے توڑی لیتے ہیں کسی سے تمہیں کئی سے پتہ میں نے کسی سے پیسے اتھار لیے ارے یہ یوگی جی ابھی آپ کو دیکھتے پھر رہے تھے کہہ رہے تھے موتی جی مجھ سے پانچ سو روپے اتھار لے گئے لیکن ملی نہیں رہے کیوں یوگی جی اب تو موتی جی آپ کو مل گئے یوگی جی آپ نے پورے گاؤں میں کہا دیا کہ میں آپ سے پانچ سو روپے اتھار لے گئے ہوں آپ بھی عجیب بات کرتی ہوں چلو راہول پو چھوڑو انار لے لو سو روپے گھلو بیچ رہا ہوں بہت اچھا انار ہے لیکن موتی جی سو روپے گھلو انار کون لے گا کیجری بال جی تو ساڑھ روپے گھلو بیستے پھر رہے دیکھ لو جا کر گاؤں میں یوگی جی یہ انار مجھ سے آپ ہی خرید لو پیسے نہیں دے پاؤں گا میں آپ کے موتی جی اتنے زیادہ انار ہوگا میں کیا کروں گا اچھارٹ ڈالوں گا کیا ان کا میں کچھ نہیں جانتا سو روپے گھلو کے حساب سے میری انار خرید لو میں آپ کے پیسے نہیں دے پاؤں گا موتی جی گھڑے اڈے میں آٹو رکسہ کو ہلکے سے ڈالنا میں پیچھے لٹکا پڑھاؤں بلکل کہیں میں گرور نہ جاؤں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اپنے آٹو رکسہ کو اتنا اوبرلوڈ بھر کیوں لیتے ہو سواری بلکل پہار تک لٹکی ہوئی ہے امیسہ جی میں آپ کی پاس سے بلکل بھی سہمت نہیں ہوں جرا ہی ایک بات بتاؤ میں گاؤں سے سہر آٹو رکسہ چلاتا ہوں اگر میں کم سواری بھر کے اپنے آٹو رکسہ میں لے جاؤں گا تو کام چل جائے گا بس ہاں باہر لٹکی ہوئی سواری سے میری ایک ہی بنتی رہتی ہے پکڑ کے صحیح سے رکھنا آٹو رکسہ کو بودے جی ہم تو صحیح سے پکڑے ہوئے ہیں اپنے آٹو رکسہ کو بودے کو سامنے تھانے دار یوگی سر جی کڑے ہوئے ملنا ہے کہیں وہ آپ کے آٹو رکسہ کو نہ پکڑ لے ارے نانو جی یہ کہاں سے سامنے پڑ گئے یہ تو بڑا دکت کرتے ہیں کئی بار میں ان سے بستے بچاتے نکلتا ہوں لیکن یہی سامنے آگے پڑ جاتے ہیں روکو مودی جی روکو اپنے آٹو رکسہ کو یہی پہ روکو یوگی سر جی آٹو رکسہ کو روک تو لیا اور کتنا روکوں مودی جی مجھے آپ کی تلاس تھی کئی دن سے میں آپ کی تلاس کر رہا تھا آگرکار آپ ملی گئے یہ بتاؤں مودی جی تھوڑی بہت سواری اور نہیں تھی اور بیٹھا لیتی اپنے آٹو رکسہ پر نہیں ہوگی سر جی اور سواری نہیں تھی اور سواری ہوتی تو اور بھی بیٹھا لیتا میں مودی جی مجا کرتے ہو مجھ سے مجا کے موٹ میں بلکل نہیں ہوں میں آپ اتنی زیادہ سواریوں کو باہر لٹکا کے لے جاتے ہو آپ کو بلکل بھی در نہیں لگتا آپ کی آٹو رکسہ کا ابھی چالان کارتا ہوں اوبر لوڈ میں مودی جی چلاونا آپ نے آٹو رکسہ کو جلدی سے مجھے سہر پہوچاؤ نہیں تو میری ٹرین چھوڑ چاہے گی اگنیز تمہیں اپنی ٹرین چھوڑنے کی پڑی ہے پہلے یوگی جی میرے آٹو رکسہ کو تو چھوڑیں اگر انہوں نے میرے آٹو رکسہ کو نہیں چھوڑا تو تمہاری ٹرین باگئی میں چھوڑ جائے گی یوگی سر جی اس بار میرا چالان مت کاٹو اس بار میرے آٹو رکسہ کو چھوڑ دو آج کے بعد میں اپنے آٹو رکسہ پہ اوبر لوڈ سواری نہیں بیٹھاؤں گا مودی جی چالان تو گڑے گا ہی گڑے گا آپ کے آٹو رکسہ کا چاہے کچھ بھی کر لو تھوڑی بہت سواری ہوتی ہے آپ کے آٹو رکسہ پر تو چھوڑ دیتا بیسے نیم کے حساب سے آپ اپنے آٹو رکسہ پہ کتنی سواری بیٹھا سکتی ہو اور اس ٹرین کتنی سواری یہ بتاؤں مجھے یوگی جی میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں کہ میرا بھی آٹو رکسہ تھا نیم کے حساب سے یہ اپنے آٹو رکسہ پہ پاس سواری بیٹھا سکتے ہیں اور اس ٹرین ان کے آٹو رکسہ پر اندر اور باہر کم سے کم پندرہ سواری ہیں راہل تمہیں سارا کا سارا چھتا کھول کر یوگی جی کے سامنے رکھنے کی کیا جرورت تھی اب تو یہ حرال میں چالان کر دیں گے میرے آٹو رکسہ کا چلو مہدی جی اچھا ہی ہوا آج کے بعد اگر آپ کے آٹو رکسہ کا چالان کر جائے گا اس کے بعد کم سے کم آپ ہمیں باہر تو لٹکا کر نہیں لاؤ گئے مہدی جی یہ بتاؤ تم سب لوگوں نے بھون کر کے ہمیں کیوں بلایا کیا جتکت ہے کیا بات ہو گئی بات بتاؤ کس لیے بنایا یوگی اسپیکٹر صاحب آپ ہی دیکھ لو یہاں پر آپ ہی مجھے بتاؤ اس کٹھل پر کس کا حق ہے راہل کہہ رہا ہے یہ کٹھل اس کا ہے اگلیس کہہ رہا ہے یہ کٹھل اس کا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ کٹھل میرا ہوا آپ ہی بتاؤ یہ کٹھل کس کا ہوا ایسا کہتے ہیں تین تین لوگ ایک کٹھل پر حق جمع سکتے ہیں جو اس کٹھل کو خرید کے لائے ہوگا یہ کٹھل اسی کا ہوگا یہی تو دکت ہے یوگی اسپیکٹر جی آج سے کچھ سال پہلے میں اس کٹھل کے پودے کو خرید کے لائے آتا اور میں نے کٹھل کے پودے کو راہل کی ایک خالی جگہ پڑی یہ بہاں پر رکھ دیا تھا کیونکہ میرے گھر میں کٹھل کا پودا رکھنے کی جگہ نہیں تھی اب یہ کٹھل کا پودا جب پیل بن کر بڑا ہو گیا تو اس میں ایک کٹھل آیا ہے اس پر سب حق جمع رہے ہیں بتاؤ لیکن موڈی جی اس پہ حق تم اور راہل جمع ہو یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ راہل کی جگہ میں پودا رکھا ہوا تھا اور تم پودا گھرید کر لائے تھے لیکن اخلیس کیوں حق جمع رہا ہے اس کٹھل پر ارے یوگی اسپیکٹر جی میں اس کٹھل پر اس لیے لگا کر بھول گئے اور راہل کی جگہ میں یہ کٹھل کا پودا تھا اس نے بھی کبھی دھیان نہیں دیا اور یہ جب کٹھل کا پودا سوخنے لگا تو میں نے اسے کھات پانی دے کر بڑا کیا آج یہ بڑا ہو گیا اس میں ایک کٹھل آیا اور جب میں نے یہ کٹھل توڑا تو موڈی جی بھی آ گئے اور راہل بھی آ گیا کٹھل لینے کو اچھا اگلیس ایک بات بتاؤ یہ کٹھل کا پودا میری جگہ میں بڑا ہوا ہے اگر میں اس پودے کو اپنی جگہ سے اکھار کے پھیک دیتا تو اس پہ یہ کٹھل کیسے آتا یہ بتاؤ تو کٹھل پر حق میرا ہے کیونکہ میری جگہ میں کٹھل کا پودا تھا ایسا کرو یوگی سر جی اس کٹھل کے تین بھاگ کر دو اور ان تین لوگوں میں برابر برابر بانٹ دو صحیح کہہ رہے ہو گیجری بال جی کیونکہ اس کٹھل پر تینوں کا حق ہے موڈی جی پودا کریت کر لائے راہل کی جگہ میں یہ پودا بڑا ہوا اور اکھلیس نے خات پانی دیا اس پودے کو نہیں سر جی ہم آپ کے اس فیصلے سے سہمت نہیں ہے کہ اس کٹھل کو کٹ کر تینوں جگہ بانٹا جائے ہم نہیں مانیں گے اس فیصلے کو کہہ رہے وال جی یوگی سر جی ایسا کرو اس کٹھل کو اپنا لوگ لے لے رہا ہے اپنا لوگ ہی اس کٹھل کی سبزی کو آج کھائیں گے جہاں تم تینوں لوگ آرام سے گھومو پھر ہو اس کٹھل کو آج پکا کر ہم ہی کھائیں گے راہل مجھے یہ بتاؤ یہ تیسرا بیگ لے کر چلنے کی کیا جرورت تھی ایک بیگ تمہارے پیچھے لٹکا ہے ایک بیگ میں اپنے پیچھے لٹکا ہی ہوں یہ تیسرا بیگ لانے کی کیا جرورت تھی اس میں کیا ہے تمہارا اب اس بیگ کو پیدل لے کر چلنا کتنا مشکل ہو رہا ہے پتہ نہیں منجل کب آئے گی ایک تو اس روٹ پر نہ آٹو رکسہ ہے نہ کوئی رکسہ ہے ارے یوگی جی تم بھی بے بھالتو کی بات کر رہے یہ تیسرا جو بیگ ہے اس میں کھانے پینے کا سامان ہے میرے بیگ میں کپلے ہیں اور تمہارے بھی بیگ میں کپلے ہیں پیچھے لٹکے ہوئے ہیں بیگ لیکن جو اپنا ہاتھ میں لے کر چلنا ہے دونوں لوگ فکڑ کر اس میں کھانے پینے کا سامان ہے کھاؤ گے پیو گے نہیں راستے میں مزدوری کی تلاس میں گاؤں سے سہر کی طرف چلیں اپنا لوگ پتہ نہیں کب سہر آئے گا اب کوئی آٹو رکسہ یا رکسہ کر لو اسی پر بیٹھ کے چلیں گے میرے تو پیر تک گئے بھئیا رکو بھائی رکو جی بھائی صاحب روگ لیا میں نے رکسہ بتاؤ کہاں پر چلنا ہے چلو ارے بھائی صاحب سہر یہاں سے کتنی دور رہ گیا ہے ابھی ارے سہر تو ابھی تین کلومیٹر دور ہے کیا تین کلومیٹر تک پیدل جاؤ گے میرے رکسے بر بیٹھ جاؤ چھوڑ دوں گا تمہیں سہر ارے بھائی صاحب ہم تیس کلومیٹر گاؤں سے پیدل چلے آ رہے ہیں یہ تو تین کلومیٹر رہ گیا یہ تین کلومیٹر کا سفر بھی کر جائے گا آپ جاؤ ہم پیدلی جائیں گے دیکھو یوگی جی ہم میں تو چل نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے پیر پوری طریقے سے تھک گئے کہاں سے آتے آتے کم سے کم پچیس کلومیٹر ہو گیا رکسے والے بھائی آپ سہر تک کے کتنے روپے لوگیں بتا دو روپے ہمیں ارے میں کوئی آپ سے گھر بار دھوڑی لے لوں گا صرف پچاس روپے ایک آتھ بھی کے آجاؤ بیٹ جاؤ جتنے بھی بیٹنا چاہتے ہو ارے بھائی صاحب پیسے کچھ زیادہ نہ مانگ رہے ہو پچاس روپے سباری بہت زیادہ ہو گئے آپ بیس روپے سباری لو اور ایک بات اور ہم پانچوں لوگوں کو اکھٹیا بیٹھا لوگیں رکسے پر اپنے دیکھو بھائی صاحب پیسے تو میں اتنے ہی لوگوں پچاس روپے ایک آدمی کے یعنی کہ پچاس روپے سباری اور رہی بیٹھانے کی بات آپ تو پانچ لوگ ہو میں اپنے رکسے پر دس دس لوگ ایک ساتھ بیٹھاتا ہوں ارے یوگے جی بیٹھ جاتے ہیں رکسے پر کیوں کی چلتے چلتے اپنا لوگ تھک جاؤگے تو سہر جا کر مزدوری کیا کروگے کم سے کم مزدوری کے لیے تھکان بچا کر رکھو ایسا ہے بھائی صاحب میں آپ سے زیادہ نہیں کہوں گا آپ پچاس روپے ایک آدمی کے مانگ رہے میں چالیس روپے آدمی کہتا ہوں چالیس روپے سباری کے حساب سے بیٹھا لو ہمیں آپ زیادہ کہوں یہ کم کہوں مجھے کوئی مطلب نہیں میں لوں گا تو پچاس روپے سباری بیٹھو نہیں بیٹھنا ہے کوئی بات نہیں جی اس بار بہت برا حساب ہے تو کریلا بہت پیتا ہوا ہے میرے کھیت میں اوپر سے کوئی لینے والا نہیں ہے کریلا تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹوکری میں رکھ کے جگہ جگہ جا کر کریلے کو بیچا جائے اور نیونگی جی تمہارے گلاب کے پھول کی بھی اچھی پیدا بار ہوئی ہے سادھی پانٹی چل رہی ہے اس ٹیم گلاب کا پھول کافی بکتا ہوں گا تمہارا ارے مودی جی کیسی بات کرتی ہو اگر گلاب کا پھول زیادہ بکتا ہوتا تو میں کیا ٹوکری میں لے کے تمہارے طرح کریلوں کے طرح بیستا پھرتا کوئی گلاب کا پھول بھی اس ٹیم نہیں خرید رہا ہے اسی لیے مجھے بھی ادھر ادھر جا کر پیچنا پڑ رہا ہے ارے راہل یہ کیا تم تو ایک تربوج لے کر ہی چل دیئے ٹوکری میں کیا تربوج ایک بھی نہیں بکا تمہارا گاؤں میں ارے مودی جی بہت برا مددہ چلا اتنا برا مددہ میں نے آف تک نہیں دیکھا ایک تربوج پیدا ہوا ہے پورے کھیت میں اور اس تربوج کو لینے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تربوج کو ٹوکری میں رکھ کے دوسرے گاؤں میں بیچ کے آیا جائے تربوج کو بھیجنے کے اوپر پڑے ہو اگر میرے کھیت میں ایک کریلا پیدا ہوا ہوتا تو میں ایک کریلا پکا کے کھا جاتا ارے حوالدار کیجریبال جی آگے ارے حوالدار کیجریبال جی کیا چاہیے کریلا چاہیے کریلا لے لو میرا ارے بھائی مودی جی میں اتنی کل بھی سبجی نہیں کھاتا بہت کل بہت ہوتا ہے کریلا ارے ایسا کرو کیجریبال جی